موسیقی 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 اس کا پورا اچھے ٹرین چلنیجائے چلنیں چاہ equilibrio نہیں چلائیں ٹومل کمم مکمل ہو گیا تب تک چلان بار نہیں خلا رہی ہے去رalu تتہ fortunately چلدر اچھا ہے metro چلنچا چلیں ٹرین چلنے چلنی چلیں اٹھا ٹرین چلائیہیں چلنے ہیچativas خلال mooi Terrorاخروں مجھے پیسے لگرے ہی ہماراinnen بس پیسے نہیں ہے وہ دارم بارم اوپ ہر تیٹھر پر ہی ہے یہ ٹرین چلânی چلن صحیح ہائیры سفر کرو Tower وہ چلن چاہیے چلن چاہیے ٹھیکن صحب خصہ ایسا ھ做 Ici ویدی ہے تو چلنی چاہیے تو حکومت تو طریقاً سا آپ کے وہ کہہ رہی ہے بہت مہنگا ہو گئے اب ہم اس کو بند بھی کر سکتے ہیں نہیں تو علیم خان صاحب کہتے ہیں ہم بند بھی کر سکتے ہیں اس کو بند کر سکتے ہیں ان کے حکومت ہے وہ بند کر سکتے ہیں اتنا پیسہ لگا ہے اتنی لاغت لگی عوام کو اتنی پریشانی ہوئی ہے سڑک توڑ پھوڑ میں اتنا نظام ابھی یہ چلنی چاہیے کیوں نہیں چلنی چاہیے تو کتنا عرصہ خواری برداشت کی آپ نے کم الکم تین سال تین سال تین سال پریشانی اٹھائی ہے بہت زیادہ پریشانی سڑکوں کی عام دور تو اس کا سلح ملنا چاہیے آدھے گھنٹے کا سفر جو ہے وہ ٹیڑھ گھنٹے میں کرتے رہے ہیں اس کا سلح ملنا چاہیے چلنی چاہیے پریشانی ہوئی تھی جب یہ بائنری تھی بڑی پریشانی ہوئی بڑی پریشانی رہی ہے آپ چلنی چاہیے چلنی چاہیے ہاں بھی استاد پریشانی چلنی چاہیے چلنی چاہیے چلنی چاہیے چلنی چاہیے چاہیے سفر کرو گے انشاءاللہ سلام علیکم سر یہ اوریجن لائن پریشانی چلنی چاہیے چلنی چاہیے حکومہ تو کہہ رہی ہے مند بھی کر سکتے ہیں اس کو لیکن جو اس کے اوپر انیویسمنٹ ہو چکی ہے وہ تو ضائع جائے گی نام سے وہ تو کہہ رہے ہیں اب اور مہنگا ہو گیا ہے البور بے کی بات کی کھربوں میں چلیں گیا ہے بح Pisarlan یہ تو پھر ان کو پتا ہوگا کیا کرنگا تلیکن چلنی چاہیے چلنی چاہیے اچھا پروجیکٹ ہے پورا پروجیکٹ ہے یہ پیسے جو لگ چکا ہے اس کو پھر ذار زائی کریں پہنے پروجیکٹ ہے پورا ہے پروجیکٹ ہے پورکٹ ہے چچا پروجیکٹ چلنی چاہیے چلنی چاہیے چلنی چاہیے کیوں صاحب مسلی پیسہ میں انہرسا ہو گیا میں مرمی کامان ترجمہ اگر اس سب دکھٹا۔ وہ سفر کر رہا ہوں گے وہ سفر کر رہا ہوں گے یہ چمی اکومت آئی ہے چلنی چاہید ہی ہے بالکل چلنی چاہید ہی ہے کوئی بھی فشیسی جو ہے نہیں تو طریقین صاحب کی اکومت وہ گریہ رچنا مہنگا ہو گیا کھربوں روپے میں اس کی لاغت چلی گئی ہے ہم اس کو بند بھی کر سکتے ہیں تو وہ بند پڑی ہی ہے بند اس چیز کو کیا جاتا ہے جو چل رہی ہو اب عمام کا بیڑا گرک ہو رہا ہے آپ دیکھیں کیا مہنگای کا کتنا سب ہے everything is too costly no can a simple person can afford this آپ بہت مہنگای ہو گیا بہت مہنگای ہو گیا کوئی بھی دیکھ لو کھانے کوئی بھی چیز دیکھنے آپ مہنگای اسمان پر پڑی ہوئی ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ترین چلنے چاہیے چلنے چاہیے پیسہ چلنے چاہیے زیادہ بہت مہنگی ہو گیا مہنگی چکٹ مہنگی کرنے پڑے گی چکٹ مہنگی کرنے پڑے گی سستی ہو تو چلنے چاہیے سکتے ہیں اور لوگوں سے جاندے ہی کوشش کرتے ہیں یہ لاہور کے اوام ہے جو کہہ رہی ہے کہ میٹرو اورنج نائن ٹرین منصوبہ چلنا چاہیے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنہ ایک ٹرین چلنی جائے دی ہے؟ ہاں جی لازمی کیوں نہیں یہ اس کے پاس ہمارے لیے بنائی ہے تو ہم نے اس میں سمر کرنا اور کسی نہیں کرنا تو عقومت تو کہہ رہی ہے یہ دن ہی مہنگی ہوگی اس کو بند کرنا مڑے گا یہ دنیا کے ساتھ ہی ہے نا اب بار کی کنٹریوں میں تو ایسے چلتے لوگ سب استعمال کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہمارا بھی حق ہے آپ کا بھی حق ہے ہمیں حق ہے ہمیں بنایا جائے سکتے ہیں یہ آسان ہے ہمارے لئے یہ بہتر ہے ہمیں اچھا کہتا ہے جنسے بھی کیا جو بھی بنایا اچھا بنایا ہے یہ ہمارے لئے بنایا ہے وہ تو چلا جاتا دنیا سے ہم تو پچھے ہمارے آش کریں گے ہم آش کریں گے جتنا جتنا وقت ہمیں یہ ساہولت ہے؟ ہاتھ اولت ہے اس میں آسانی ہے بلکل چاچا بچوں میں عذاب ہوتا ہے کیا حال ہے؟ یہ ٹرین چلنی چاہیے؟ اگر تو بھائی جنرل اس سے عوام کا فائدہ ہے تو چلنی چاہیے اگر نہیں ہے تو نہیں نہیں آپ کو فائدہ ہے اگر نہیں ہے؟ اگر ایسے ہی جانا تو پھر جا سکتے ہیں پڑتے ہو؟ کدر چاہتے ہو؟ میں یہ سمناباد سمناباد تو اس پر چلے جاؤ گے؟ تو صحیح ہے؟ چلنی چاہیے؟ بہت اچھا ہے یہ ناظرین لاہور کی عوام کی گفتگو ہے علیم خان صاحب سینئر وزیر ہیں وزیر بلکیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے واسے آپشن موجود ہے کہ وہ آرنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کو بند کر سکتے ہیں اب یکم جنوری سے سات کروڑ روپیہ یومیا یعنی ہر روز سات کروڑ روپیہ کا جرمانہ پاکستان کی عوام کو لاہور کی عوام کو منجاب کی عوام کو ادا کرنا ہے حکومت نے فیصلہ کیا تھا جب اس منصوبے کو بنانا تھا کہ یہ ستائیس نوام مکمل ہوگا لیکن اب تھی تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوسکا اور اس پر ٹیکسٹ بڑھتا جا رہا ہے سود بڑھتا جا رہا ہے اب یہ عوام کی راہ ہے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کرنا چاہیے تریکین صاحب کی عکومت کی ذمہ داری ہے یہ لیکن عوام دمانڈ کر رہی ہے کہ اس کو اتنا پیسا لگ چکا ہے اس منصوبے کو مکمل ہوگا چاہتا ہے یہ ٹرین چلنے ہی جائے اور نہیں نہیں ظاہر ہے کہ یہ اتنا سارا سرمایہ لگ چکا ہے تو اس کو چلنا تو چاہیے تریکین صاحب کی عکومت کی ہے اور بہت زیادہ مہنگی ہوگی تو بند کر دے بند کر دے تریکین صاحب کی عکومت اس وقت میں خیال ہے کہ ہر چیز تو مہنگا کری جا رہی ہے ایک سو چالیس پر ڈالنے چلا گیا ہے تو مہنگائی تو ہوگی نا پھر مہنگائی ہوگی کیا نام ہے؟ موائز کیا کرتے ہو؟ میں برتا ہوں اور شاتھ میوزک کرتے ہو میوزک کرتے ہو؟ واہ واہ، آٹیسٹ ہے یہ ٹرین چلنے چاہیے اورنج دائن یہ ہے میرے خیال سے نہیں کیونکہ پہلے جو وام کی بیسک نیٹس ہیں وہ پوری ہونے چاہیے ٹرین اب نہیں چلنے چاہیے اب تو میرے خیال ہے بیچ میں آگیا ہے ابھی سین سٹارٹ ہوگی ہے تو اس کو مکمل دینا چاہیے جتنا ڈھلے کریں گے سات کروڑ کا ڈیلی کا جرمانہ دینا ہے نہیں پھر کرلیں مکمل اگر ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اگر اتنا خرچہ پہلے ہو چکا ہوا ہے تو میرے خیال سے بلکل چلنے چاہیے لوگوں کا کافی ایک تو محمد کا کافی پیسے بغیرہ بھی کچھ آئیں گے کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں پیسے ہی نہیں ہے چلنے چاہیے بلکل چلنے چاہیے حکومت کہہ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی کہ یہ اتنا مہنگا ہو گیا آپ کی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور ہم اس کو بند کرنے کا آپشن بھی رکھتے ہیں لیکن اس کو بند کرنے کا نہیں ہے مطلب اگر کوئی بھی اگر سمجھداری کی سوچے اگر سوچے گا تو یہ اگر سارے انفرسٹرچہ جو کھڑا ہو گیا اس پر کرچہ آیا ہے تو لیٹس دو ایٹ سمتھنگ ایلس اس کو بہتر طریقے سے کر لو تھوڑا کوسٹ افیکٹیو آجو تھوڑا کم پیسے لگا لو کچھ بھی کر لو لیکن اس کو چلنا ضرور شایے اگر آپ پریشانی مول لے لے اس کے بعد زندگی سکون نہیں ہوگی اگر اس میں ہاتھ ڈال لیا تو پھر اس سے مکمل کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں جا یہ جو چل گیا تو اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کو کھوٹنا نہیں چاہیے کمپلیٹ کرنا چاہیے بیٹھے اور لوگوں سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ ٹرین چلیں اوپر؟ کیوں نہیں چلنے چاہیے؟ ہاو بھائی اب چل جانی چاہیے جسے ہی زلالت ہوگی ہے بہت سی پریشانی اٹھائی ہے بڑی مسلن ٹرافک ادھر سے جانا ہوتا تھا وہ گیڑا گڑ کے دوبارہ ادھر آنا ہوتا ہے تو اب تو سڑک سڑک بندگی ہے اب بندگی ہے نا یہ سال ہوئے سڑک چلنی چاہیے سڑک چلنی چاہیے سنا ہے کہ جلائی میں ہو جائے گی سنا ہے آپ نے سنا ہے آپ نے سنا ہے کہ نمید نہیں ہے چلے گی یہ ٹرین چلنی چاہیے چلنی چاہیے سفر کروں گے جی لوگوں سے رائے لے رہے ہیں ان کی ان سے جاندے کوشش کر رہے ہیں تام دیکھو یہ ٹرین چلنی چاہیے اوپر اورنج لائن چلنی چاہیے اب آپ کے لئے سہولت ہو جائے گی طریقے صاحب کی تو گھومت کر رہی ہم اس کو بند کرنے پہ بھی غور کر رہے ہیں یہ ویسے غلط کر رہے ہیں چلانی چاہیے چلانی چاہیے لوگوں کو سہولت ہوگی اس سے جو سفر کریں گے کریں گے اور جو اتنی ہترہ بھی ہے کیا خطرہ ہے آگے پچھتی دفعہ وہاں پہ گامی شاہ کے پاس گیر گئی تھی وہ چھت گیر گئی تھی چھت گیر گئی تھی چھت گیر گئی تھی ہاں یہ ہترہ بھی ہے نہیں ٹرین نہیں گئی تھی کوئی خطرہ نہیں ہے ہماری چلنی چاہیے چلنی چاہیے چلنی چاہیے چلنی چاہیے چلنی چاہیے چلنی چاہیے تھی لیکن پتہ نہیں کیا وجہ کیوں نہیں چاہل رہی میں آجے ڈرائیور ہوں مجھے یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ سارا دن روڈ سڑکیں خالی ہوتی ہیں جب یہ شام کا ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھ لیں جائے کہ انہوں نے کرین لگائی ہوئی ہے روڈ بان میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اتنی لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں جتنا ان کے صاحب نہیں اور کار کچھ بھی نہیں رہے اور تین سال سے تو ایسا ہی پریشان ہوتے رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہماری ہڈیوں سے یہ پیسہ سارا نکلا ہو ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ابھی چلنا چاہیے اس کا رہا کہ گیا ہے باکہ ٹرین ہی رہے گی کام کنسٹیکشن کا کام تو سارا انہوں نے کر دی رہا ہے تو آئی ہوئی ابھی بڑا کام باقی رہتا ہے ہماری ٹرین چلنی چاہی دی یہ میٹھا چلنے چاہی دی گھریپا نہیں سولت ہو گئے میں آکے گھریپا نہیں کلنگ گانتی چلے گی کام کام ختم ہو جائے گا اپنے ڈیج ہے لوگ کام کرن کے جیسے چلے گی بائی ٹرین چلنی چاہیے ٹھوڑا سانی بھی ہو جائے گا چلنی چاہی دی انا پیہ کھر گو سلانی چاہی دی نا چلے دی بگری ہزار باندہ دھوڑنا ڈے کا لاکھ کرے گا میران دادا بچو پانسو کھے چلے گی چیز ہے اگر ان توڑ دیں یا باند کر دیں کس پا رہا جانی چلے گی تو بہتر ہو جائے گا خزانے چیز پیسہ کونی پچھے گا لیکن ہے مکمل کرنا چاہیے مکمل کرنا چاہیے مکمل کرنا چاہیے مانی چاہیے تقریباً ایٹی پرسنٹ کام ہو چکے ہیں دا اس واسطے یہ ہر حال چون چلنی چاہیے کیونکہ اگر یہ نہیں چاہیے ساڑھا ہی نقصان ہے علیم خان صاحب جانتے ہو جو جانتے ہو جی علیم خان صاحب جانا ہے وزیر میں جی سینئر وزیر ملزیادہ بھی وزیروں نے ہو کہہ دے تو ساٹھے کوئل آفشن نگا ہے کہ اس کی بند کر دے نہیں نہیں ہے بند کرنا گئے تو ملوک دا بہت نقصان ہوگا خاص کار پنجاب دا اچھا ہا جی ہے سولت ہے بڑی بڑی سولت ہے یہ آتے سٹارڈ ہی نہ ہوندہ اگر یہ سٹارڈ ہویا ہے مکمل ہونا چاہیے تھے بڑی وڈی بیوکوفی ہے اگر ایٹی پرسنٹ کام کارکے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تو نیچے سے سب سڑکیں توڑ دی تھی لاہور یہ جو پبلک ہے اتنی پریشان ہوئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لوگ دو دو گھنٹے ٹرافک میں بھسے رہے ہیں اب پھر انہوں نے ساڑھی وزیر آدم روکویسٹ ہے کہ انہوں جلدی تو جلدی جڑا ہے نا وہ انہوں چالو کیتا جائے شایدوں کے امران خان تو لوگا 많은 بہت ساری طبقہ رکھی ہے وہ جنہوں نےی طبقہ ہے کہ چلائے چلائیب ہیں چلائے 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 تھی یہ جو آبی تک جو کہہ رہے ہیں یہ باندھگارت ہے کہ یہ بہت ضروری ہے ضروری ہے ہاں بہت ضروری ہے کو دیکھو جوا اتنا پیسہ خرچ کیا ہوا پاکستان کا یہ پاکستان کا چالوں ہونا چاہیے یہ جو پیسہ یہ کمائے گی یہ پاکستان میں حرچ ہوگا ضروری ہونا چاہیے یہ اور سہولت ملے گی انشاءاللہ بہت ضروری طرح ٹکٹ میں کی کرتے ہیں پھر ٹکٹ میں کی کریں گے جو ہترا کرایا بنے گا اتنا لیں گے بجات ہوتے تو نہیں کر سکتے ہیں پہلے ویر پہ دیسے دینا اور بجار پہ کریں گے سہولت ہوئے گی ہاں جی بہت سہولت ہوگی جس بندے کو کسی جگہ پیام انجنسی جانا وہ ٹرین استعمال کرے گا کیونکہ اوپر تو راشت نہیں ہے ٹرین ہی چلے گی ہاں بغیر کسی رکاوٹ کے منظر میں پہنچ جائے گا ناظرین اوریج لائن ٹرین منصوبہ اکٹوبر 2015 میں اس کا آغاز ہوا یہ منصوبہ ستائیس ماہ میں مکمل ہونا تھا جنوری 2019 آقبہ ہے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا حکومت یہ کہتی ہے کہ اس منصوبے کو بند کرنے کا آپشن ان کے پاس موجود ہے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے اس منصوبے پر کام کتنا مکمل ہو چکا ہے تقریبا 80 سے 85 قیصت کام اس منصوبے کا مکمل ہو چکا ہے لاہور کی عوام کی رائے آپ کو سنوائی لاہور کی عام یہ کہتی ہے کہ آرنج ڈائن ٹرین منصوبے سے جو مشکلات کا سامنے دونے کرنا پڑا ہے ان کو تین سال میں جب سڑک بن رہی تھی جب اس کا کنسٹرکشن ورک جاری تھا جب یہاں پہ امارتیں گرائی گئیں سرکار نے زمین ریکوائر کی اور اس کا تمام طرح جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ ہوا تو بہت کی مشکلات کا سامنے کرنا پڑا وہ مشکلات ایک طرف اب ان کو اس کا پھل چاہیے اور اس کا پھل یہ ہے کہ لاہور شہر میں آرنج ڈائن ٹرین چلے حکومت کو درخواست کیا عمام نے ان سے یہ درخواست کیا حکومت سے وزیر اللہ پنجاب عثمان مزدار سے کس منصوبے کو جل مکمل کیا جائے اور جو دادر شمار بتا رہے ہیں کہ اگر اس منصوبے کو مکمل نہ کیا جائے اور اس میں تاخیر ہوئی جو جو یومیا سات کروڑ روپے کا ہمیں ٹیکہ لگے گا وہ کتنے کھربوں میں جائے گا کتنے عربوں میں جائے گا اس کا فیستہ آپ خود کر سکیں گے پروگرام میں ہم حضرت سے سلطان شاہ کی طرح دی چکا اللہ آنے کے بعد